دنیا میں ادیان اور مذائب ہیں لیکن وہ خلد ملتے ہیں وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قابل کفایت نہیں ہے کسی کا کلمہ نہیں ہے کسی کا نظام طہارت نہیں ہے کسی کا نظام عبادت نہیں ہے صرف آبا و اجداد کی طرف منصوب ایک ملغوبہ آیا ہے سکو کو دیکھو صرف پگڑی اور داڑی اور وہ چورا چاکو جو ہے نا کرپان وغیرہ ہے آگے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے حالانکہ گرو نالک مسلمان تھا فریدگن شکر کا ہم سبق تھا پورا علوم پڑ چکا ہے نا جانے اسے کیا خیال خام پیدا ہوا اور اس نے کہا تبلیغ یا جہاد سے ہندو کو ختم کرنا آسان نہیں ہے کوئی تکنک کرنی پڑے گی ایسی تکنک کی کہ خود ہی چڑا گیا واپس آئے ہی دیں چنانچہ سکھ مذہب مسلمانوں سے دور اور ہندو کے غریب ہو گیا ارام چندر تو ایسی مسیح سے اکیس سو سال پہلے سیتہ پر عاشق تھا اور تعویز لینے کے لیے گران چلا گیا زرتش کے پاس اس نے کہا سیتی ویتی کو چھوڑو اور اس کے پاس ایک کتاب تھی دساتیر پندرہ پاروں کی اور اس کے ہر جس کا نام تھا دستور اس میں ایک دستور رام چندر نے پڑا اس میں لکھا تھا کہ آسمان میں برج سور ہے جب اس کا خیال لکھا جائے زمین میں گاؤما تھا اور اس کی قربانی بند کی جائے تو فائدہ ہوگا حالانکہ وہاں برج جو ہے وہ سور ہے سور مانا بیل اور اس تعبیر میں بھی رام چندر سے فہش غلطی ہو گئی بیل کا ترجمہ گائے سے کیا اور بیل اپنی جگہاں ٹل رہا وہ ان کا باپ نہیں ہے گائے ان کی ماں ہیں ایسی ماں ہیں جو بغیر خوان گئے ہیں اون رون تیری کون سی کل سیدھی ہے اور دودھ کے بجائے اس کا مود جو ہے وہ مخترم ٹھہرا یہ کب مغالتے تھے کہ کتنے فوش مغالتے ہیں کسی جانور کا پیشاب بھی کبھی اخترام ہوتا ہے مخترم چیز جو اللہ نے پیدا کیا وہ دودھ ہے ہر حلال جانور کا دودھ حلال ہے اور ہر حرام جانور کا دودھ حرام ہے تو بیل زمین پہ اتر کے گائے بن گئی ہے اور گائے دودھ کے بجائے مود کی طرف چلے گئے وہ بہت دور نکل گئے ہیں نیچے ان کو چھڑا نظر نہیں آئے تھن نظر نہیں آئے پیچھے چلے گئے اور ایسے چلے گئے کہ بس اسی کے شہدائی رہے ہیں خود ہندو پندتوں نے لکھا ہے کہ باعث ست شرم ہیں ہندو درم میں اس ہندو کو جانتا اس کی کتاب موجود ہے جس نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے باعث ست شرم ہیں کسی کو دعوت دینا کہ آپ گائے کا پشاپ پیئے کیوں بھئی کس عذاب سے گزرے ہو اور ایسی ناکارہ باتیں ہیں ان کی جو ممبر سے بیان کرنا آسان نہیں ہے اس لیے مذہب حقیقت میں لا مذہب کے معنی ہیں مذہب کوئی نہیں ہے ان کا لا مذہب ہے اور ان کے بڑے شاہکار اہل قلم نے لکھا ہے کہ ہندو مذہب حقیقت میں کسی مغالتے اور وصوصے کا شکار ہے اب جب مر جاتا ہے تو آگ میں جلاتے ہیں قرآن و سنت کہتے ہیں کہ ایمان نہ ہو تو آگ میں جلے گا تو وہ تو قبر میں جلے گا مرنے کے بعد یہ اتنے بیمان ہیں کہ ان کو ادھر ہی جلانا پڑے گا دنیا میں ایسے بیمان بھی ہے کہ جن کو زندہ جلائے جاتا ہے مذہب جلا رہا ہے ان کو بھی وہ مذہب کہتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آئی یہ آتشی ماتم کیا چیز ہے یہی تو ہے مسلمانوں کا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے احترام تقدس کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھو جتنے جل دو سکے دفنا ہو قبر لے جانا ثواب قبر کھو دنا ثواب کندہ دینا ثواب جنازہ پڑھنا ثواب قبرستان تک جو کتنہ ہر قدم پر نیکی ہے اور معقول علمانہ ہے سمجھ میں بات آنے والی ہے خزانہ ہے مرنے کے بعد عقیدہ ہے اٹھنے کا تو خزانہ تو دفنائے جاتا ہے اور جو کچرہ ہے اور خس و خاشا کے وہ جلائے جاتا ہے مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں کچھ گفتگو نکل کی لا الہ الا اللہ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف جلا لیتے ہیں اور پھر اس راک کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا پوجہ کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ ان میں اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جلا ہو نہیں ہمیں دفنا ہو یہاں ایک سن میں ایک گڑاپ جگہ ہے وہاں مول ایک مقام ہے وہاں ایک مندر ہے دو سو اکڑ میں مندر ہے ہندوستان کے یاتری جب ڈگری لیتا ہے تو یہاں دو سال گزارتا ہے اخصص کے لیے آاتا ہے اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے اور وہ لکی مروت کی رہنے والی ہے لکی مروت سرحد میں ہندووں کا گڑھ رہا ہے تو اس کی بھی قبر ہے اور اس کی ماں کی بھی قبر ہے وہ بھی بڑی تھی اس نے باقاعدہ اپنے ماننے والوں پجاریوں کو وسیعت کی کہ تم جلو ہمارے لئے جلنا نہیں ہے بلکہ ہم بڑے ہیں ہم دفنوں میں ہمارے لاتے موجود